السلام علیکم کیا حال ہیں آپ لوگوں کے اور اس وقت شام کے بچے ہیں پونی چھے اور آج میں تھوڑا لیٹ ہو گئی اوپر آنے میں اکثر ہی لیٹ ہو جاتی ہوں اصل میں آج بہت گرمی ہو رہی ہے اسکل کراچی میں بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے صبح میں آئی تو آنے کے بعد میں نے جلی جلی سارے پودوں میں پانی ڈالا اور جلی سے نیچے بھاگ گئی اور اب دوبارہ آئی ہوں اور آکے چیک کر رہی ہوں اور پھر مجھے گارڈن گندہ لگ رہا ہے ایک تو بھائی اتنا ٹائم میرا گارڈن کے صفائی میں نکل جاتا ہے یعنی یہ کہ جب چھت پہ آؤ تو گارڈن گندہ دکھتا ہے اور صفائی کرنے میں لگ جاتی ہوں اور آدھے سے زیادہ ٹائم میرا صفائی میں لگتا ہے تو بھائی اب تو میں صفائی آج تو نہیں کر رہی ہوں آج میں آئی ہوں کچھ مزید کام کرنے بہت سارے چھوٹی چھوٹے کام ہیں اچھا گارڈن میں آؤ تو آپ کو کام ہی کام دیکھتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ سکون میں آپ کو کچھ کل لیں آدھے ہر ٹائم صفائی میں نکلتا ہے میرا اس کے بعد اتنا چھوٹے 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 کام ہوتے ہیں کہ وہ کرتے چلے جائیں آہ لائیں ہوں اپنا نیا پرونر جس سے میں بہت سارے چیزیں پرون کروں گی اس لکے یہ ٹائم ہے میں بہت سارے پلانٹ جو سوک رہے ہیں جن کے برانچز خراب ہو رہی ہیں ان کو پرون کر دیں گے اس کے علاوہ ہم کچھ آپ پھرون کریں گے کہ پھرون بن commentaires بہت ضروری ہیارا ہے میرے دیکھیں اس کے اچھے نیک پھرونی پھرونوں کا معافہ ہے سکنیک پھرانٹ کے بہت خطورت فلاور ہیارے ہیں چندیا پھراریں ضرورد ہیں اور نیک پھرون کچھ اس کے لیف 정 1899% اچھے نیک پھرونوں کے لائف آیا جاتا ہے یہ دیکھیں ہمارا جو یہ ہے نا پاام کا پلانٹ اس کو جو ہے وہ ہم یہاں سے کٹ کرنا ہے اس لئے کہ اس کے لیپ جو ہے نا وہ مجھے بہت ہی خراب لگ رہا ہے لہٰذا اس کے لیپ جو ہے میں یہاں سے کٹ کر دوں گی بسم اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کٹر ہے اچھا یہ جو ہے اس سے کٹر اچھا ہوتا ہے یہ لیکن میں پاس اگر جو کٹر تھے نا وہ اس کی کٹنگ بہت اچھی نہیں تھی تو ہم اس طرح سے بہت سارے پلانٹس اپنے کٹ کریں گے اس کی کلیننگ کریں گے کلیننگ کرنا بہت ضروری ہوتا پتہ پلانٹس کا اگر آپ جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں نا اپنے ان کی لیپ کو تو پھر جو ہے یہ پورا لیپ جو ہے خراب سکتا ہے دوسرا تیسرا چھوٹا کہتے ہیں نا خربوزی کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے تو وہی کنڈیشن کچھ یہاں ہو جاتی ہے ایک برانٹ سکتی ہے اسے کے ساتھ دوسری برانٹ بھی سکنشنہ شروع جاتی ہے ایک نیس خراب ہوتا ہے اسے کے ساتھ دوسر نیس خراب ہونا شروع جاتا ہے تھی یہ ہوتا ہے تو یہ ہم تھوڑی صفائی شفائی کریں گے اس کے علاوہ یہ کام میں بھی کرنے جا رہی ہوں ٹھیک ابھی ہم صفائی کریں گے تھوڑی سی اس طرح سے سارے لیر جائے نا یہ جو ہے میں سارے ایسے گٹ کر دوں گی بہت دنوں سے میں سوچی تھی کرنے کا اتتے برے لگ رہے ہیں یہ سارے یہاں پر دیکھئے دیکھ رہا آپ نے کتا برا لگ رہا ہے اس کو بھی میں یہاں سے کٹ کر دیتا ہوں یہ بھی ہم نے کٹ کر دیا اس طرح جو ہے نا یہ سارے جو لیوز ہیں وہ سارے ہم کٹ کریں گے اور یہ سارے جو لیوز نکلیں یہ اپنے سپنے اپنے ون میں ڈالیں گے جہاں ہمارا کمپوز تیار ہو رہا ہے اور دیکھیں یہاں پر بھی میں کچھ سارے ہوں کچھ جو ہے وہ اس سے کٹ کر کر سب اس کو ٹھیک کروں اچھا یہ بار بار اس پر چلا جاتا ہے اس کے بیسے یہ بند ہو جاتا ہے تو کٹنگ جو ہے وہ پروننگ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی سے ہم کرتے رہتے ہیں نا اپنے پلانٹ کی اوپر تو پلانٹس کی گروہ بہت اچھی ہوتے چلی جاتی ہے اور وہ سمجھیں آپ ایک تو مزید برانچز نکالتا ہے ٹھیک ہے آج ہم میں اس کا گارڈن میں صرف یہ کروں گی ایک کام یہ کروں گی ٹھیک ہے اس کا بات میں آپ کو اس لئے بتا رہی ہوں کہ یہ سب کم آپ کیا کیچے جب آئے ہیں جب آپ اپنے گارڈن میں آئیں آپ کے لئے تھوڑا سا کوئی ٹائم ہوں تو آپ بھی ضرور کیجئے بہت ساری جو کٹنگ کرنی ہے مجھے لگتا ہے اتنا سار ٹائم تو میرا بھی کٹنگ میننگ کر جائے گا پنچنگ کرنے میں پنچنگ میں نے بہت کی ہے برکہ دیکھیں یہ جو پلانٹ ہے میں نے اس تک کی پنچنگ آج کر رہی ہوں یہ دیکھئے ہیں آپ اس کے دیکھیں یہاں دیکھیں یہاں سے میں نے کٹ گیا تھا کتنی ساری برانچز نکلی ہیں آپ دیکھیں میں نے یہاں پنچنگ کی کی دکھیں یہ دو ننگل آئی دیکھا آپ نے تو اب یہ ایک بڑی سے نکلی بھی ہے تو اس کے اوپر کی جہاں سے سٹارٹنگ ہے اس کے ٹپ کو آپ ایسے کرتی توڑ دیجئے یہ دیکھیں یہ میں نے توڑ دیا اب یہ ہے نا یہ تو اس کی بھی جٹیپ ہے نا یہاں سے یہ لے کے اتا سا یہ دیکھیں یہ نکال دی میں نے تو اب یہاں سے دو یہاں سے دو اس طرح یہ مل یہ بڑھتا چلا جائے گا ایک تو کام یہ کرنا ہے ٹھیک ہے اتنے کام یہ کروں کہ آپ روننگ کر دی جاؤں گی اچھا اور ہم کی دکی کریں گے پھین تو بہت سارے برانتی کرنی چلے ایک تو کام میں یہ کروں گے ٹھیک ہے اب یہ آئی ہوں اس کے بعد مجھے آپ کو بتانا ہے کہ آپ لوگ سیڈز لگانا شروع کرتے ہیں سیڈز لگانا شروع کرتے ہیں جہاں پہ گرمی پڑی ہیں تو وہ بھی سیڈز جیسے ہمارے کراچی میں بہت گرمی پڑی ہیں لیکن موسم تھوڑا سا جو ہے وہ شام کے تام اچھا جاتا ہے اور دن میں بھی بشک گرمی ہوتی ہے لیکن ہلک کسی ہوا چلی ہوتی ہے تو آپ جو ان کو چھپا کے رکھنے پلانس کو دیکھاؤں دیکھیں میں نے کیسے رکھے ہیں میں آپ کو دیکھا دوں یہاں دیکھیں یہاں میری تھوڑی دے کے لئے کم دھوپ آتی ہے ٹھیک ہے بہت صبح شام کو دھوپ جار ہوتی ہے تب آتی ہے یہاں پہ ہلکر کسی کچھ اثار لگ رہا ہے یہ دیکھئے یہاں پہ دیوار پہ تو اس جاتی وقت جو ہے نا یہاں پہ دھوپ آتی ہے تو میں نے یہاں دیکھیں پرانٹ لگا کے رکھے میں یہ دیکھئے سیڈز لگا کے رکھے میں یہ دیکھئے یہ دیکھ رہے ہیں اس میں دیکھئے میں پہ سیڈز ہوتا ہے ایک باکس میں تھے وہ سب جو ہے وہ ایک ساتھ پتہ نہیں کسی نے ایک شاپر میں سارے سیڈز سے وہ ڈال دیا اب پتہ ہی نہیں چلا اس لئے کہ مولی کے سیڈز اور سرسوں کے سیڈز کسیڈ برکل سیم ٹو سیم لگتے ہیں تو دیکھیں اب یہ پتہ نہیں مجھے سرسوں یا جو بھی ہیں میں نے وہ سیڈز یہاں لگا دیا یہ جو ہے ہری مرچوں کے لگ رہے ہیں یہاں دیکھیں یہ سارے اوئے کے بیچ تھے اور ساتھ ہی یہ ایک ہے اب یہ ریڈ امیرنٹس ہے یعنی لال جلائی ہے یا پھر مجھے میرا کو اپنا آٹا ہے تو کتنا چھو گئے تو سیڈز جو ہیں آپ لگانا شروع کر دیجئے یہ بہت ضروری ہے اور میں دیکھیں یہ دیکھیں میں نے یہاں پر اپنا جو ٹرٹل وائن ہے اس کے لیوز کو ایسے رکھ دیا ہے دیکھا آپ نے تو اب یہ یہاں سے لگنا شروع جائے گی برانچز کرتے کے لگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں دیکھیں مکوئے کے پناٹ میں ماشاءاللہ فلاورنگ شروع ہو گئی ہے اور ساتھ ساتھ مکوئے بھی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ مکوئے بھی بننے لگ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے مکوئے تو یہ تو میں بہت کھاتی ہوں مجھے بہت پسند ہے یہاں پر بھی ہر طرف نکلنا ہے اب میں اس کی بہت سارے پلانس بناؤں گے بہت اعتیار سے رکھوں گی اس لیے یہ دیکھیں دیکھیں اس لیف کے اوپر کیا ہے اس طرح سے آپ کو لیف پر لگے نا لیف مائنر کا ٹیک ہوتا ہے اس کو آپ نکال دیجئے اور اس پر اچھا سا ہوم میڈ انسیکٹی سائٹ کا سپریے کیجئے جو میں بنانے جا رہے ہوں دیکھیں یہ دیکھیں میرے کتنے پلان پر ہو گیا یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھ رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے یہ تو میں دیکھیں نہیں تھے یہ اتنے سارے لیف زیرنا تو کچھ لیز اگر نکال لیں گے تو کچھ فرق نہیں پڑ جائے گا لیکن ہمیں فوراں سے اب اس کا علاج کرنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ میں ویڈیو بناوں گی پھر آپ لوگوں کو دیکھاؤں گے اس لیکن میرے بہت سارے پلان کے لیف پر یہ ہو گئیں کہ کتنے سارے میں نے نکال لیں گے ان کو میں رزبین میں ڈال دوں گی دیکھیں یہاں پر بھی میں نے کچھ سیرز لگائیں تو سیرز لگانا آپ جلی سے شروع کر دیجئے ٹھیک ہے اور کٹنگز بھی لگا لیے دیکھیں کہ کٹنگ میں نے لگا رکھی بی بی سن روز کی تو اس طرح کٹنگز لگائی ہے یہ کام آپ کر لیجئے اور یہ بھی کر لیجئے اور پنچنگ بھی کیجئے اور یہ بھی کیجئے اب دیکھیں میں کوئی دکھاؤں صفائی میں بھی کہتے ہیں صفائی تو میری ہو ہی نہیں پا رہی ہے یہی جو سامنے سامنے کی صفائی کرنے میں ہی میرا سارا ٹائم نکل جاتا ہے پھر جب پھر میں شام کو آتی اور پھر فورا نہیں مغکزان ہونی شروع جاتی ہے اندھیرہ ہونی شروع جاتا ہے پھر میں نیچے چلی جاتی ہوں سو میں نے پھر مزا نہیں آتا کچھ کری نہیں پاتی ہوں صبح اتنی گرمی ہوتی ہے اس لئے دوسرے کام کرتے کرتے جاتاں پر شد پہ آتی ہوں اتنی گرمی ہو جاتی ہے دھوک اتنی تیز ہوتی ہے بس پانی ڈھرکے میں چب پان باگ جاتی ہوں نیچے اب دیکھیں یہاں پر بہت اچھا ہو رہا ہے اور یہاں پر دیکھیں سارے میں فلاورن اسے کی پروننگ کرنی ہے یہ بھی اور یہ بھی جو میرا پلانٹاہ پیچھے یہی ان کو پیچھے میں لگانا ہے جو منگا مگر باٹس میں لگانا ہے ان کو زبردست پلانٹ ہو گئے ہیں اور بس یہ ہے اور یہ کام ہے اور خربوزہ کو دیکھا ہوں آپ کو خربوزہ ہو گیا ہے بڑا ایتا مزا آرہا ہے اور میں سوچی ہوں کہ بھئی شاید خربوزہ ہمیں مل ہی جائے تھا پیچھانے میں ایک دکھا ہے میں نے آپ کو ایک دکھائی نہیں دیا تو انہیں اس سن دکھائی نہیں دیا یہ دیکھیں اسے یا یا دیکھیں اسہیں یہ ہے ہرمالSea اور انہیں کہ ہرمالSea اور میں نے پتہ ہے اور سیرس لگا دیا خبوزی کے میں نے کہا بھی اور چاہیے اور لگا چاہیے تو یہ ہے سارا کچھ اور پتہ ہے آپ جو ہے وہ میں نے یہاں پر جو ہے آپ پلانٹ لگے کچھ رکھیں میں نے کہا ایک سائٹ پر سارے پلانٹ رکھتے ہوئی تو صدا باہر کی پلانٹ جو ہے وہ میں نے یہاں پر زیادہ رکھیں دیکھیں اس میں تین چار ورائیٹی ہو گئی ہے ایک ورائیٹی یہ والی ہوگی صدا باہر کی دیسی والی ہے ایک دیکھیں یہ والی ہے اور اسی کے ساتھ یہ ہمارا دوسرا جو ہوتا ہے ہائیبرڈ جو کہہ رہا ہے ہائیبرڈ والا جو ہوتا ہے یہ ہے اس طرح میں لگتی ہے اور یہاں میرا جوٹ پلانٹ بہت اچھا رہا تھا پورے گاڑا میں صرف ایک ہی پلانٹ جس نے خوب گروہ کیا ان کو پانی کا ملا دھوپ ہم ملیا اور خوب چھوٹا سمیں چھوڑ کے گئی تھی کتنا بڑا ہو گیا باکستانے میں پلانٹ بھی بار دیا تھے ایک ہی رکھا تھا اپنے پاس چھوٹے سے تھا یہ اور یہاں ماشاءاللہ سے کتنا بڑا ہو گیا یہ سارا کچھ یہاں پر ہے یہاں پر میں کچھ پنچنگ کروں گی پنچنگ آنے کے بعد میں ضرور کرتی ہوں آپ بھی اپنے گارڈن میں ضرور پنچنگ کیجئے اگر صدا باہر کا پلانٹ ہے تو اس کی پنچنگ کیجئے پر دو تین اس کی برانچز نکلیں گی یہ دیکھیں میں نے کیا تھا اس کی دو تین برانچز نکلیں تو جو پلانٹ آپ کو دیکھیں آپ اس کی پنچنگ کیجئے جیسے کہ یہ ہے اس کی پنچنگ کیجئے زیادہ پنچنگ کیجئے پھر آپ کو اس کی بہت ساری لیرز دکھائے دیں گے صحیح ہے یہ ہے اور پلانٹ کو آگے پیچھے کرتے رہیے کبھی ادھر کیجئے کبھی ادھر کیجئے یہ سب کیجئے اچھا میں تھوڑی سی اور پرونر لے کر رہا ہوں تھوڑی سی اور پروننگ کل دیتے ہیں چلے چلے میں پروننگ کر دیا ہوں آج کے لئے اتنا ہی بات ہے کافی رمبی ویڈیو ہو گئی ہے آپ لوگ بھی جلی سے جائیے خوب پروننگ کیجئے اپنے پلانٹ کی تاکہ مزید اس کے اندر سے بڑی برانچز نے کہا یہ سوک گیا ہو اس کو کٹ کر دیجئے جو پلانٹ سوک گیا ہے اور اس کی علاوہ جو آپ کو لگے کہ یہ پلانٹ جو ہے وہ اچھاؤں میں جہاں پر صحیح ہے وہاں صحیح نہیں ہے تو اس کو آگے پیچھے کرتے رہیے ٹھیک ہے تو پھر انشاءاللہ آپ لوگ سے ملاقات ہوگی کسی اور پیڈیو میں کچھو روپے کے ساتھ اللہ حافظ